آج سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں برائیڈل سیریز جس کی ہے آج اپیسوڈ نمبر ون اور یہ ویڈیو ہے پری برائیڈل سکین کیر ایٹ ہوم پر اس ویڈیو میں میں جن ٹاپکس کو کور کروں گی اور میں شامل ہے ڈیلی مارننگ ٹو نائٹ نیچرل برائیڈل سکین کیر ایٹ ہوم جس میں میں آپ کو افورڈیبل سکین کیر پروڈکس بھی سجیسٹ کروں گی اس کے علاوہ برائیڈل ویکلی سکین کیر روٹین برائیڈل منتھلی سکین کیر روٹین جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پروفیشنل فیشل شادی سے کتنے دن پہلے لینا ہے اس کے علاوہ ڈارک لیفٹس ٹریٹمنٹ اور ڈارک سرکلس ٹریٹمنٹ بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں تو سلی برائیڈ آئیس کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں سلی شیخ ہے ویلکم بیکٹو مائی چینل بائی دے وی اس ویڈیو میں میں جتنی بھی پروڈکٹس آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی ان میں سے جن جن کے ریویوز میں نے دیا ہوئے ہیں تمام کے لنکس نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی جس میں کیسے اگر آپ نے دیکھنے ہو تو ضرور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پوری برائیڈل سیریز کی تمام اپیسوڈز بھی آپ ایک پلیلیس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس پلیلسٹ کا لنک پر نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہی موجود ہے اچھا یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ افورڈیبل جو سکین کے پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے ریزرٹس تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ کی شادی میں تین چار مہینے ہیں پھر تو یہ افورڈیبل پروڈکٹس آپ کے لیے ورکنگ ثابت ہوں گی اگر آپ کی شادی میں صرف ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے تو پھر جو نیچرل سکین کے روٹین میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہی آپ کے لیے بہترین ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیلی نیچرل برائیڈر سکین کے روٹین ایڈ ہوم پر اس میں سب سے پہلے ہم مارننگ سکین کے بات کرتے ہیں جس کے چار بیسک سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ ہے فیس واش کا تو سب سے پہلے ہم نیچرل فیس واش بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ہوگا دو ٹی سپون بیسن تھوڑی سی حلدی اور اس میں آپ ڈالیں گے چار سے پانچ ٹی سپونز دودھ کے اگر آپ کی سکین رائی ہے تو آپ دودھ استعمال کریں گے اور اگر آپ کی سکین اویلی ہے تو آپ روز وارٹر کا یوز کریں گے اچھا ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں گے دو سے تین منٹ آپ اس کا مساج کریں گے اور پھر اسے دھو دیں گے اچھی طرح کے استعمال سے آپ اپنے سکین پر واضح اگل ہو دیکھیں گے سیم اسی طرح سے آپ کوئی بھی اپنا پسندیدہ اوپرن بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے فیس واش اس کا پیسٹ بھی اسی طرح سے پتلا سا برانا ہے جس طرح سے میں نے بنا کر دکھایا اور اب بات کر لیتے ہیں افورڈبل فیس واشی سکین جو کہ سبھی سکین ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہوں اگر آپ کی سکین ہے ڈرائر سینسٹیو اور نارمل تو آپ یوز کر سکتے ہیں فائیبیلا کا ایکسٹرا وائٹنگ فیس واش اگر آپ کی سکین ہے اولی اور ایکنی پرون تو پھر آپ یوز کریں گے ہیمالیا کا نیم فیس واش جو کہ کافی اچھا ہے اور اگر آپ کی سکین ہے کمبینیشن تو آپ یوز کریں گے فائیبیلا کا سموتھی فیس واش مارنے سکین کے دوسرا سٹیپ ہے ٹونر اس کے لیے میں پاس یہاں پر دو اپشنز ہیں پہلا اپشن تو ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے اور سبی سکین ٹائپ کے لیے سوٹیپل ہوتا ہے روز وارٹر روز وارٹر اس ون آف تی بیسٹ ٹونر دوسرا اپشن ہے میرے پاس یہاں پر ڈاکٹر راشر کا وائٹامن سی نائسین امائیڈ بریٹننگ ایسنس ٹونر یہ ٹونر بھی ویسے سوٹیپل فار آل سکین ٹائپ ہے لیکن ڈرائے سنسٹی اور ناربل سکین والوں کے لیے بیسٹ ہے مارنے سکین کے روٹین کا تیسا سٹیپ ہے موسٹرائزر یا پھر سیرم کا سب سے پہلے ہم نیچرل سیرم بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایلویرہ جیل ایک ٹی سپون پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایکسٹر ورجن اولیو آئل ایک ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکونٹ آئل ایک ٹی سپون اور وائٹمن ای کے دو کیپسول اور ہمارے پاس بن جائے گا ایک بہترین نیچرل سیرم جو کہ ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے سکین کو سموث اور نریش کرتا ہے ہماری سکین پر گلو بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں افورڈیبل تیار ہو جاتا ہے صرف اولیوائل تھوڑا سا ایکسپینسیب ہو گیا ہے ادروائز تمام چیزیں کے تھوڑے سے سلو ہیں لیکن ویسے اوہرالی سیرم کافی اچھا ہے اور اگر موسٹریزر کی بات کریں تو یہاں میں میرے پاس کافی سارے آپشنز ہیں تو ڈرائے اور نارمل سکین والے یوز کریں گے ہماریہ ہربلز نریشنگ سکین کریم اگر آپ کی سکین ہے سپر نوپر ڈرائے تو آپ یوز کریں گی پونڈز کی کولڈ کریم اولی سکین والے کو میں سجیسٹ کروں گی پونڈز لائٹ موسٹریزر اور کمبنیشن سکین والے یوز کر سکتے ہیں نیویا سافٹ ریفریشنگ لی سافٹ موسٹریزنگ کریم اور لاسک میں اگر آپ کی سکین ہے سنسٹیو یا نارمل تو آپ یوز کریں گے جانسنز 24 آرز موسٹریزر فر آر سکین ٹائپ جانسنز کا موسٹریزر بسے سبی سکین ٹائپ والوں کے لیے بیسٹ ہے اور میرا موسٹ فیورٹ موسٹریزر ہے ریواز یوکے کا SPF 90 سن بلاک کافی اچھا ہے اور ٹین بھی نہیں ہونے دیتا اب ہم موف کریں گے ڈیلی نیٹ سکین کے روٹین کی طرف جس کے افکورس چار ہی سٹیپس ہیں پہلا ہے فیس سواش پھر ہو گیا ٹونر تیسرا ہو گیا ٹریٹمنٹ اور چوتھا ہو گیا موسٹریزر یا پھر نائٹ کرینگ باقی تمام چیزیں جو میرا آپ کو بتائیں آپ اسی طرح سے یوز کریں گے ٹریٹمنٹ کی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو نیچرل ٹریٹمنٹ بتاؤں گی اگر آپ کے فیس پر پیمپلز یا ایکنی ہوگا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے اپل سائیڈر وینیکل لینا ہے ایک پارٹ اور دو پارٹ پانی کے لینا ہے مطلب اگر ایک چمچ آپ نے اپل سائیڈر وینیکل کی لینا ہے تو دو چمچ آپ پانی لیں گے ان کو مکس کر کے کٹن بال کی مدد سے اسے ایسے سپارٹ ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز کریں گے اپنی سکین پر جہاں پر آپ کو پیمپلز ہیں وہاں پر صرف اپلائی کریں گے اس مکسچر کو اور اس سے دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ اپنا فیس دھولیں گے دل میں دو بار آپ اس ٹریٹمنٹ کو یوز کریں گے اور آپ کی ایکنی اور پیمپل اچھی خاصی کم ہو جائے گی اگر ہم افورڈبل ایکنی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو میرے پاس یہاں پر ایک آپشن ہے رواج شکے کا ایکنی سیرم جو کہ 28 دنوں میں مطلب 30 دنوں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی مائلڈ ایکنی کو ختم کرتا ہے اگر آپ کی ایکنی تھوڑی سویر ہے زیادہ ہے تو اس کو دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں خیر اس کا ریویو دیکھنا ہو تو دسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے اس کے علاوہ آپ ایلویرا جل کو بھی ایز اسپارٹ ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جہاں جہاں پر آپ کو پیمپلز ہیں وہاں مہا پر آپ تھوڑی سی ایلویرا جل لگائیں گے اس کو ساری رات لگا رہنے دیں گے اور صبح اٹھ کے اپنا فیسٹ ہوئیں گے تو ایز اسپارٹ ٹریٹمنٹ کے طور پر آپ ایلویرا جل بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈیپ کلنزنگ کا جو کہ ہم فیس واش کے بات کرتے ہیں اور ڈیپ کلنزنگ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت زوری ہے جن کی سکین ہے اویلی یا پھر ایکنی پرون یا پھر اگر آپ کو سفیر ایکنی کا ایشو ہے تب بھی ڈیپ کلنزنگ آپ کے لیے بہترین ہے تو ڈیپ کلنزنگ کے لیے سب سے پہلے نیچرل کلنزر کی یا اگر میں بات کروں تو وہ ہے one of the best نیچرل کلنزر is milk دودھ آپ گائے بکری بہنس کسی کا بھی لے سکتے ہیں کچھا بکا بھی لے سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ صرف کارٹن بارن کو آپ دودھ میں ڈیپ کریں گے اور اس سے اپنی فیس کی کلنزنگ کریں گے کچھ اس طرح سے تین چار منٹ تک آپ اپنی فیس کی اس طرح سے کلنزنگ کرتے رہیں گے دودھ جو ہے وہ ایکنی کو بھی ٹریٹ کرتا ہے سکین کو بھی مویسٹرائز کرتا ہے سکین کو لائٹن اپ اور برائٹن اپ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ سن برن یا پھر سورج کی یووی ریس تھی ہماری سکین ڈیمج ہو چکی ہے تو اس کو بھی ہیل کرتا ہے تو آپ نے چار سے پانچ منٹ اس کی اس طرح سے کلنزنگ کرنی ہے پھر اس سے دو دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں افورڈبل مگر اچھے کوالٹی کے کلنزر کے بارے میں جو کہ ہے ڈرما کاؤس کا کولنگ کوکمبر کلنزر بہت ہی زبردست ہے اور سب اس کین ٹائپ والوں کے لیے سوٹیبل ہے اس کے بعد ہے ویکلی سکین کے روٹین کا دوسرا ایکسٹر سٹیپ جو کہ ہوتا ہے سکرپ کا اگر ہم کسی بہترین اور نیچرل سکرپ کی بات کریں تو اپٹن سب سے بہترین اور نیچرل سکرپ ہے اگر آپ اسے ایز سکرپ یوز کریں تو اپٹن سے سکرپ تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا افکورس ایک ٹی سپون اپٹن اور ایک ہی ٹی سپون ہمیں روز وارٹر شاہیے ہوگا اور اس کا ہم نے تھک پیسٹ بنانا ہے پیسٹ کو پتلا نہیں کرنا تھک ہی رکھنا ہے آپ اس اپٹن کو ویک میں دو سے تین بار کر سکتے ہیں اس سے اپنی سکن کی ایکسفولیٹنگ اس پیسٹ کو آپ نے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور مساج کرنا ہے یہاں تک کہ اپٹن تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور جس طرح سے وہ بتیاں سے بن کے اترتا ہے اس طرح سے اترنا شروع ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن کی اچھی طرح سے ایکسفولیٹنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کے فیس پر جو بال ہیں وہ بھی اخساسے سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اپنے سے اس طرح سے سکربنگ کرنا ہمارے کمپلیکشن کو بھی برائچن اپ کرتا ہے اور ہماری رنگت کو بھی نکھارتا ہے اور اگر ہم افوریبل سکربز کی بات کریں تو پہلا آپشن ہمیرے پاس یہاں پر ہالی وار سٹائل فیشل سکین پالش اس کو بھی آپ ایز سکرب بھی اسکرب بھی اسکرب بھی اب بات کرتے ہیں منتھلی برائیڈر سکین کیر پر تو منتھلی برائیڈر سکین کیر جو روٹین ہے اس میں ہم نے لینا ہوتا ہے پروفیشنل فیشل میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ کوئی بھی فیشل آپ نے پروفیشنل لینا ہے تو اپنی شادی سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے لازمی لینے کیونکہ بعض کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی فیشل ہماری سکین پر تھوڑا سا رییکٹ کر جاتا ہے تو آپ کی سکین کو ایک ہفتہ ملے گا دو تین دنوں میں آپ کی سکین تھوڑی سی ریکوور ہو جائے گی تو شادی سے پہلے فیشل لینے کا بہترین ٹائم ایک ہفتہ پہلے ہے فیشل آپشنل کی بات کروں تو یہاں پر میں پاس تین آپشنل موجود ہیں پہلا آپشنل ہے درما کلیر سیون سٹیپس فیشل کٹ دوسرا ہے درما کلیر سیون سٹیپس فیشل کٹ یہ بات کروں تو یہ ایک وائٹننگ فیشل ہے جو کہ انسٹنٹ وائٹننگ پروائیڈ کرتا ہے میرے پاس اس کا ٹرائل پیک ہے اس کی بڑی کٹ بھی مارکیٹ میں اویلبل ہے خیر اس پر ریویو میں دے چکی ہوں اگر آپ نے ڈیٹیل سے ریکھنا ہو تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا دوسرا فیشل میرے پاس ہے یہاں پر درما کلیر کا جو کہ ہے سیون سٹیپس پر مشتمل یہ ایک ملٹی پرپس فیشل ہے جو کہ ہم اپنی ضرورت کے اکارڈنگ اس کے سیرمز یوز کر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایک لمبی داستان ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گی لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ فیشل ہماری سکین کو کافی ہیلڈی اور گلوئی بناتا ہے میرے پاس درما کلیر کی ہم سکپ بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایف یو آر انٹرسٹیڈ تو مجھے کمرس میں ضرورت آئیے گا خیر تیسری فیشل کیٹ جو میرے پاس ہے وہ ہے درما شائن کی سکس سٹیپس فیشل کیٹ یہ کافی اچھی کوالٹی کا فیشل ہے میرے پاس اس کی سمال پیکنگ ہے جو کہ نیو لی کمپنیر لانچ کی ہے یہ فیشل بھی ہماری سکین کو کافی ہیلڈی اور گلوئی ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم اپنے لپس کی سکربنگ کریں گے دو سے تین منٹ تک پھر اپنے لپس کو دھو دیں گے سکربنگ آپ نے ویک میں دو بار لازمی کرنی ہے اپنے ہونٹوں کی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہونٹوں کی ڈرڈ سکین ریموو ہوگی آپ کے ہونٹوں میں جو بلڈ فلو ہے وہ تھوڑا ستیز ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ پلمپ اور روزی دکھیں گے ایفنچلی وہ تھوڑے تھوڑے پنک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آرمڈ آئل کی وجہ سے آپ کی ہونٹوں کی سکین جو ہے وہ نہ تو اوور ڈرائی ہوگی نہ ہی ڈیمج ہوگی تو لپ کیئر میں دوسرا سٹیپ ہے مویسٹرائزنگ کا اگر تو آپ کے لپس نارمل ہیں مطلب ڈارک نہیں ہے تو پھر آپ سکربنگ کے بعد صرف لپ بام اپلائی کر لیں اور اگر آپ کے لپس ہیں دارک تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی ایک ٹی سپون ملک کریم مطلب دودھ کی بلائی جو ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگی اور اس میں آپ تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے ان کو مکس کر کے روز سونے سے پہلے آپ ہونٹوں کی سکربنگ کریں گے اور اس کے بعد اس چیز کو مطلب اس پیسٹ کو اپنے ہونٹوں پر لگائیں گے ہلکا سا مساج کریں گے اور سارے رات کے لئے اس کو لگا رہنے دیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہونٹ جو ہونٹوں کی دارکنس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے دارک سرکرز ٹریٹمنٹ دارک سرکرز کو ٹریٹ کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک میڈیم سائز کا علو اس کو پہلے آپ گریٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد اس میں سے اس کا جوس نکال لیں گے اس جوس کے اندر آپ ایک ٹی سپون سویٹ آلمانڈ آئل ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس مکسچر کے اندر آپ دو کارٹن کے آئی پیٹس ڈال دیں گے اور وہ آئی پیٹس جو ہیں اس مکسچر کو سو کر لیں گے اضافہ مکسچر آپ نچوڑ کے ان آئی پیٹس کو اپنی آنکھوں پر رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ تک آپ نے اپنی آنکھوں پر ان کو رکھنا ہے تیس منٹ کے بعد آپ انہیں ریموف کر کے اپنی آنکھیں دو سکتے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ آپ نے ڈیلی کرنی ہے اور دو وکس کے اندر اندر آپ کو اچھا حسا ریزرٹ شیل ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ یولا مکسچر دو سے تین دن کے لیے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب برائیڈل سیریز کی اپیسوڈ نمبر دو میں ملوں گی تب تک کے لیے خدا حافظ